خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان میں اپنا سر پھوڑ لوں گا ٹیپو نے سلکتے ہوئے لہجے میں کہا اس وقت کمرے میں ان کا پورا گروپ موجود تھا الفتح گروپ کا فراز خصوصی دعوت پر یہاں آیا تھا اکبر بٹھ کے گھر کے سامنے ہونے والے اس نویت کے مقابلے کی پیش کی منصوبہ بندی تو نہیں کی گئی تھی تاہم یہ خیال رکھا گیا تھا کہ اگر قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش مقابلے کو جنم دے تو کیا کاروائی ہوگی ٹرک سے قیدیوں کو نکالنے تک سب کچھ ٹیپو کی منصوبہ بندی کے این مطابق ہوا تھا لیکن اس نوجوان نے مقابلے میں انتہائی ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی تھی جو بس کسی چھلاوی کی طرح نمودار ہوا تھا اور دشمن پر بجلی بن کر بار بار گھرنے لگا تھا موزی سامین آپ دیکھنے اردو داستان اور سن رہے ہیں اردو ناویل سلکتے چنار قسط نمبر تیس جے کے ایل ایف کے حلقوں اور اقبع بٹ سے صرف یہ اطلاع مل سکی تھی کہ وہ جاوید میر کے ساتھیوں میں سے تھا لیکن زیادہ ٹائگرز اور لا ٹائگرز کے نوجوانوں میں زیادہ تر اٹھتا بیٹھتا تھا اس کا تعلق بارہ مولا کے ایک گاؤں سے تھا اور یہاں اسلامیہ کالی سری نگر میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا تھا خدا کرے کہ مجھے بھی ایسی ہی موت نصیب ہو اشرف ڈار نے کہا وہ آسن ڈار شبیر شاہ اور دیگر اسکری رہوان کے ساتھ کچھ دیر قبل ہی سری نگر پہنچا تھا وہ بزاتے خود آج کل چھلاوہ بنا ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو وہ بہت پھرتی سے آپریشن آگے بڑھتا رہتا تھا اب تو اشرف ڈار کے بارے میں قصہ کہانیاں بھی مقبول ہونے لگی تھی دوسری طرف عبد المجید وانی تھا جس کے گروپ نے کئی علاقوں میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی زندگی کے اجیرن بنا رکھی تھی وہ سب خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے سنناٹہ گہرہ ہونے لگا تو سکندری نے بات شروع کی میں کشمیر کے اس لادلے کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے مجاہدین کو بچانے کے لئے اپنے لہو کی قربانی دی اپنی جان نظر کر دی اور کشمیر سے اپنے وفاؤں کا ثبوت پیش کر دیا سکندر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا زمانت تھی اور وہ ایک ایک جملہ وہ سوچ سمجھ کر منتخب کر رہا تھا میں اشرف کی اس خواہش کو اپنے خواہش سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح عباد اللہ کی طرح سرخ رو کرے ہم اسی طرح جتو جہد کریں جمعہ و کشمیر کو بھارتی تسلیو سے نجات دلائیں یا پھر جسم کے بھوچ سے اسی کی طرح چھٹکارہ حاصل کر لیں آمین سوکور کے ساقی نے باعواز بلند کہا وہ سب اس کی دعا میں شریک تھے لیکن ایک بات جو میں پورے وصوب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شہید عباد اللہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا ایک ایک قطرہ خون کا حساب دیا جائے گا وہ عباد اللہ جیسے ہی شہیدوں کو خط نہیں کر سکتے یہ دروست ہے کہ زندگی فانی ہے لیکن اگر شہیدوں کی طرح جینے کا قرینہ سیکھ لے تو وہ بھی جاویدہ ہو جاتا ہے شہلہ کی آنکھوں میں نمی تھی زوبی کی آنکھوں میں آنسوں مچل رہے تھے کمل کا چہرہ سپاٹ تھا ساکی کی پیشانے پر سلوٹے پڑی ہوئی تھی اشرف ڈار کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی آسیم بار بار دونوں ہاتھ مل رہا تھا آئیشہ جمیل سر چھکائے ہوئے تھی گل مرک کا سعید سکندر کو ٹکٹ کر دیکھے جا رہا تھا جمہو کا تاریخ کو آج واپس جانا تھا لیکن غیاس کے کہنے پر وہ اس اہمی جلاس کی وجہ سے رک گیا تھا پہل گام کے سلیمان کو چار روز بعد اپنی بہن رابے کے نکاہ میں شرکت کرنی تھی وہی جلاس کے بعد فوراں روانہ ہونے والا تھا سید ساہم نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ نکاہ میں ضرور شرکت کرے دوسروں کی طرح سلیمان بھی عباد اللہ کی شہادت پر افسرتا تھا لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لہو کا خراج لیا جائے گا گلی گلی قدل قدل بستی بستی نگر نگر جب وہ کشمیر کی سرزمین غاصبوں پر تنگ کر دی جائے گی وہ بہت غور سے سکندر کی گفتگو سن رہا تھا ہمیں صرف ایک بات پر زیادہ غور کرنا ہوگا کہ ہم عباد اللہ کو پہلے سے کیوں نہیں جانتے تھے سکندر اپنے اصل موضوع کی طرف آنے لگا وہ ہم سے رابطہ میں کیوں نہیں تھا سرینگر ایریا کے مجاہدین یا شاکر آباد یا اسلامیہ کالج یونٹ والے اس سے اچھی طرح واقف کیوں نہ تھے اس لیے کہ وہ یہاں نیا تھا درست ایک یہی ہماری وہ کمزوری ہے جس کو اگر ہم دور کر لے تو عباد اللہ کا انتقام لے سکیں گے ہمیں ان تمام افراد کو جو مسلح جدوجہود کی تیاری کر رہے ہیں یا تربیت لینا چاہتے ہیں رابطے میں رکھنا ہوگا تاکہ کوئی بھی مجاہد اس طرح چھلنی نہ ہو سکے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں اور کیا کر رہا ہے کیوں کمانڈر سکندر نے یہ کہہ کر ٹیپو کی طرف دیکھا جو آج کل سب ایریا کمانڈر تھا شہادت کا یہ واقعہ اسی کے علاقے میں ہوا تھا ہم نے اس سلسلے میں بہت محنت کی ہے لیکن ابھی تک سب کو ایک لڑی میں نہیں بنا سکے ویسے چند ہفتوں کے دوران انفرادی کاروائی کی یہ پہلی مثال تھی پہلے جون جولائی میں کئی افراد ایسی انفرادی کوشش کے باعش شہید ہو چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیئے گئے ٹاسک میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے ٹیپو نے جواب دیا مگر مزید کوششوں کی ضرورت ہے کمانڈر یقیناً یقیناً گنجائش باقی ہے بہت گنجائش باقی ہے میری درخواست ہے کہ کجھے سوپور واپس جانے کی اجازت دی جائے ساکی نے اچانکی پہلو بدل کر کہا میں وہاں بھی ایک لڑی بنانا چاہتا ہوں سوپور میں بھی انفرادی کام ہو رہا ہے اب ہم اس نویت کے کام کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ بحث طول پکڑ گئی لیکن جب اجلاس ختم ہوا تو وہ سب مطمئن تھے انہوں نے کئی ایک اہم فیصلے کیے تھے اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ 18 ستمبر کو ممکنہ طور پر پہیہ جام کرایا جائے گا اجازدار کا یوم شہادت عباد اللہ کی شہادت کے بعد اور زیادہ جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ ہو گیا تھا ہیلو زوبی نے ریسیور اٹھا کر کہا نام پوچھا اور پھر ریسیور سکندر کی طرح بڑھا دیا جو سوفی پر لیٹا ہوا تھا وہ عائشہ جمیل کے گھر میں تھے آج دوپیر کا کھانا یہی تھا دوسری طرف بدر الدین ایڈوکیٹ تھے صورتحال زیادہ خراب نہیں ہے بیٹے بدر الدین نے شفقت بھری لہجے میں کہا اگلی تاریخ پڑ گئی ہے 19 ستمبر کی پولیس نے 18 ستمبر کو قیدی پیش کرنے سے مواصرت کر لی ہے جسٹس رامپرساد نے اپنی وصولوں کے مطابق پولیس کو نظر بندی کی ٹھوس وجہ پیش کرنے کے لیے 19 ستمبر تک کا وقت دیا ہے وہ تو ٹھیک ہے سر لیکن اگر جیل میں اس کی فکر مت کرو عدالت نے انہیں بی کلاس دینے کا حکم دیا ہے اور نائب جیلر راشد محمود کو خبردار کیا ہے کہ اس عدالت کی پیش کی اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی ایجنسی کسی دوسرے میں ان نوجوانوں کا ریمان حاصل نہیں کر سکتی شاندار سکندر نے سکون کی سانس لی ایک بہت بڑا بوش سر سے ہٹ گیا تھا آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے سر میں کس طرح مقال میں مت بولو اچھے لڑکے عدالت عالیہ کی سینئر ترین وکیل نے فہم اشکی اور ہاں بار ایسوسییشن کے عہدے داروں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم عدالتی جھمیلوں میں مت پڑو آئندہ بھی کوئی کیس خود عدالت میں لے کر مت جانا سمجھ گئے جی سر لیکن ایک درخواست ہے سکندر مسکرانے لگا زوبی اس کے پیچھے دوبارہ کرسی کی پوشت پر نگاہ رکھے بغور گفتگو سن رہی تھی اسے سکندر کے تھکے تھکے چہرے پر بھیروں پیار آ رہا تھا وہ کیا بدر الدین ایڈوکیٹ نے پوچھا یہ کہ اگر میں گرفتار ہوا تو اپنا کیس خود لڑوں گا منظور مگر ایک شرط پر حکم سر حکم ہی سمجھ لو اگر تم اپنا کیس خود لڑو گے تو پھر میں کسی جینئر وکیل کی طرح تمہاری آنت ضرور کروں گا سر سکندر نے احتجاج کرنا چاہا مگر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا اس نے ایک طویل سانس لے کر رسیور رکھ دیا اور زوبی کی طرف دیکھا جو امو بنائے کھڑی ہوئی تھی کیا ہوا تمہارے چہرے پر بارہ کی بجھ رہے ہیں سکندر مسکرہ کر پوچھنے لگا گرفتاری کا پیش کر رہے ہیں وہ تو ہم کئی برس قابل ملکزی پارک میں انتناک سے آئی ہوئی ایک لڑکی کے سامنے پیش کر چکے ہیں سکندر اس کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا وہ جانتا تھا کہ گرفتاری کا صرف خیال ہی زوبی کے خوبصورت دل میں کیسے گھاؤ ڈال سکتا ہے دیکھو مجھے ننی بچی سمجھنا چھوڑ دو سکندر زوبی نے براہمی سے کہا میں تمہیں اچھی طرح سمجھتی ہوں تم نے مستقبل کے لئے سب کچھ سوچ رکھا ہے کوئی مجھ سے چھپاتے ہو ارے نہیں ہرگز نہیں زوبی جان سکندر ہنس پڑا لیکن پھر فورا نہیں سنجیدہ لہجے میں بولا ہمیں پتا ہے کہ ازادی کی منزل تک پہنچنے کا راستہ کتنا لمبا ہے اس راستے میں شہیدوں کے کتنے قبرستان بنیں گے نہ جانے ہم میں سے کون کس جگہ شہید ہو کہا گرفتار ہو کون مدعی بنے کون منصفی کرے کون وکیل ہو میری ایک بات غور سے سننو سوبی جسٹس ٹرام پرساد صرف اسی وقت تک یہاں جج ہے جب تک حکومت انسانی حقوق کے بال سے بھی باریک رابطہ کو برقرار رکھنا چاہے گی اور جس دن مفتی بہاود دی اور ٹرام پرساد کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا وہ دن جمع و کشمیر کی تاریخ میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرصیوں کا پہلا دن ثابت ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت جلد ہی عدالتوں کا ڈھکوصلہ بھی ختم کرنے والی ہے اس کا چہرہ تم تمانے لگا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید جذباتی کیفیس سے دو چار ہے زوبی نے دونوں ہاتھ صوفے پر بیٹھ ہوئے سکندر کے کندوں پر رکھ دئیے یہ سکندر کو حوصلہ دینے کا اس کا پرانا انداز تھا سکندر نے آنکھیں موند لی تب ہی آئیشہ کھانا لگنے کی ابتلاع لے آئیں پہل ہی بھر میں ماحول بدل گیا سکندر ایک بار پھر زوبی پر جملے کسنے لگا تھا سنجید کی ختم ہو چکی تھی تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ڈھنگ سے بات کرو ٹیپو نے شہلہ کے لہجے میں گھبرار صاف محسوس کر لی تھی اس نے نجانے کہاں سے ٹیپو کو ٹیلی فون کیا تھا اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ خصف ہو گیا اب تو بھارتی حکام قیامت بچا دیں گے وہ واضح طور پر حراسہ تھی آواز کی کپ کپاہٹ سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی کوئی بری خبر سنی ہو سکون سے بات کرو ٹیپو نے اس بار نرم لہجے میں کہا تاکہ وہ اس کا لہجہ سن کر مزید حواس باختہ نہ ہو جائے اب کہو کیا بات ہے بھارتی جنرہ پارٹی کے نائب صدر ٹیل ٹبلو کو کسی نے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے شہلہ نے جواب دیا اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی اوہ ٹیپو نے کچھ اسی طرح کہا جیسے کسی نے اسے پینچ بودی ہو کب کہاں تمہیں کیسے علم ہوا اس کی آواز کانپ رہی تھی اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں شہلہ نے جواب دیا ڈی ایس پی اسگر علی کی موبائل بہت تیزی سے اسی طرف آئی تھی میں دکان سے سامان خرید رہی تھی کہ اچانک شور مچ گیا اور پھر کسی نے انکشاف کیا کہ ٹپلو مارا گیا تم کہاں ہو ٹیپو بے چینی سے محسوس کرنے لگا شنکرہ محلے میں ایک سہیلی کے گھر شہلہ نے تیزی سے کہا فائرنگ کے بعد یہاں کی تمام دکانیں بند ہو گئی ہیں ہر طرف سائرن بجاتی ہوئے گاڑیاں دھوڑنے لگی ہیں شاید مناقبندی کر رہی ہیں تم جہاں ہو وہی رہو ٹیپو نے اسے ہدایت کی ان حالات میں باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرنا اور ہاں کوئی غیرممولی بات ہو تو نیوز روم فون کر دینا سکندر اعظم وہی ہے یہ نیوز روم وہی عمارت تھی جس کو سکندر مجاہدین کے لیے آسابی مرکز قرار دیتا تھا یہاں کا ماحول کسی بھی اخبار کے دفتر سے مختلف نہ تھا ٹیپو نے مزید کچھ کہے بغیر رسیوت رکھ دیا اب اس کے ہاتھ بہت تیزی سے کی دوسرا نمبر ملا رہے تھے میں ٹیپو ہوں اس نے اپنی شناکت بتانے میں پہل کی تھی صاحب کو ملاو کیا ہوا دوست دوسری طرف سے جو بھی بولا تھا اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی پی ایچ کیو کی پوزیشن ٹیپو نے مختصر ترین بات کی وہ پولیس ہیڈ کواٹرز کی صورتحال معلوم کرنا چاہتا تھا یہ بات کرتے ہوئے اس نے ایک بذر کا بٹندی بھی دبا دیا تھا جو عمارت میں موجود افراد کی تلبی کا مخصوص اشارہ تھا بہت خراب بھرائی ہوئی آواز والے نے جواب دیا ہر طرف افرہ تفریح ہے کیا تمہیں خبر مل چکی ہے فیل وقت یہاں بھی سب ہی اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں ٹیپو کو جواب ملا کچھ ایسا لگا تھا جیسے بولنے والا ہنس بھی رہا ہوں اشوق پانڈے اپنی ڈھیلی پتلون سنبھالے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور تم کچھ زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہو کیا فکر مت کرو آج میں انتہائی محفوظ لائن پر ہوں یہ چیف منسٹر روز کیلئے مخصوص ہو گئی ہے انہوں نے کیا استعمال کیا تھا ایکے سیونٹی فور تمہارا پسندیدہ کلاشنکوف بہت قریب سے موٹے کی تون میں پانچ گولیاں لگی اطلاع کے مطابق وہاں پانچ سے زیادہ گولیاں فائر ہوئی ہیں علاقے کی صورت حل کیا ہے لوگ خوش ہیں بھرائی ہوئی آواز والا ہز پڑا کچھ تو چڑاگاں کا بھی سوچ رہے ہیں ویسے چپے چپے پر پولیس ہے ڈی ایس پی اسکر علی خان تو موقع پر موجود ہے اور وہ بھی کیا نام ہے اس کا انسپیکٹر زین الدین آج تو وہ بھی کیل کانٹی سے لیس نظر آ رہا ہے ایس پی صاحب چیف منسٹر آفز گئے ہوئے ہیں تم سمجھ رہے ہو نا اہاں ٹیپو سمجھ گیا یہ اس کے والد کا ذکر ہو رہا ہے ان کے ارادے کیا ہیں بظاہب بہت خطرناک زیادہ تفصیلات کا علم نہیں اس وقت ٹینکیو صاحب ٹیپو نے قدر توقف کے بات کہا اور رسیور رکھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں کئی افراد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ابھی تک کوئی واضح اطلاع نہیں ملی سوائے اس کے کہ ٹپلو نے موقع پر ہی دم توڑ دیا سکندر نے پرتفکر انداز میں کہا یہ بھی علم نہیں کہ یہ کاروائی کس گروپ نے کی ہے میرے تمام رابطے اس نویت کی کاروائی سے لاعلمی کا اظہار کر رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ کوئی انفرادی کاروائی ہو یا پھر دہلے دربار سے کوئی نئی سازش تیار ہو کر آئی ہو ٹپلو سے بیشتر گروپوں کو نفرت تھی ایک بارے شخص نے حقیقت بیان کر دی ان کی غلافی آنکھوں میں بہت چمک تھی جی ہاں ہمیں اس سے نفرتی نہیں دشمنی بھی تھی اس کا قتل تمام گروپوں کے لئے یکسہ خوشی کا باعث بنا ہے لیکن یہی تمام گروپ اس قتل کی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں یہ غیر معمولی صورتحال ہے عام طور پر کسی بھی معارکے کے بعد ایک سے زیادہ گروپ اسے اپنا قرار دیتے ہیں اس بار ایسا نہیں ہوا آپ پہلے ریپورٹ سن لیں اس کے بعد تجزیہ بھی کر لیں الفتہ گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے کہا اس کے رہائے شنکر محلے ہی میں تھی اور وہ وہاں گروپ سے ریپورٹر بنایا گیا تھا جسے جی آر کا کورٹ ملا تھا جی آر نے اس بارداد کے بعد ریپورٹ تیار کر کے فوراں سکندر سے رابطہ کیا تھا اور اب اس میٹنگ میں موجود تھا یقیناً کئی افراد نے سر ہلا کر جواب دیا ٹی پو اس میٹنگ میں نہیں تھا فوری طور پر حروریت پسندوں کو ان کے خفیہ مراکز پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کرنے کی خاطر اسکری مرکز پر اس کی موجودگی ضروری تھی جو نیوز روم سے بہت دور اگلے محلے میں قائم تھا دستیاب اطلاعات کے مطابق شنکر محلے میں معمول کے مطابق گہمہ گہمی جاری تھی ٹپلو اپنے بنگلے سے نکلا تو ہلمٹ پہنے دو نوجوان اس کی طرف بڑھ گئے اینی شاہد ان کا کہنا ہے کہ ان کا انداز مخاصی مانا نہیں تھا ایک نوجوان نے ٹپلو کو ہیلو کہا اس کا نام لیا اس طرح شادیس نے ٹپلو کی شناخت کو یقینی بنایا اس وقت دوسرا نوجوان اس سے چند قدم دور تھا ہیلو ہلو کرنے والے نے ٹپلو سے چند باتیں کی اور پھر ماں نے دائیں طرف چھلانگ لگا دی اس کے ساتھ دوسری نوجوان نے جو ٹپلو سے مزید قریب آ چکا تھا کلیشن کوف نکال کر فائرنگ شروع کر دی چار پانچ یا اس سے زیادہ گولیاں ہندو لیڈر کے پیٹ میں لگی وہ وہی گر گیا نوجوان نے مزید کئی فائر کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ ٹپلو کے ہم اس پر دھاوہ نہ بول دے یہ تمام گولیاں ارد گرد تیواروں میں لگی اور دونوں نوجوان اسی فائرنگ کی آرم میں تیزی سے فرار ہو گئے سکوٹر پر سکندر نے پوچھا نہیں پیدل جی آر نے جواب دیا وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا اگر کوئی روکتا تو شاید زیادہ خون خرابہ ہو جاتا پولیس کب پہنچی شاید پندرہ منٹ کے اندر اندر ڈی ایس پی اسغروی خان خود آیا تھا ہم سکندر نے ہنکارہ بھرا وہ دوسروں کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تک کسی رائے پر نہیں پہنچ سکے تھے میں کچھ اوری سوچ رہا ہوں نوا قدر سے تعلق رکھنے والے مولن شبیر احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا فرمائیے میری درخواست ہے کہ ہم اس موضوع پر کھل کر بات کریں تاکہ کوئی خاقہ ابر سکے سکندر سگرٹ سلگاتے ہوئے بولا میرا خیال ہے کہ بھارتی حکمران اس قاتل میں براہ راست ملوث ہیں اگر وہ نہیں تھب بھی نوکر شاہی ضرور ملوث ہے جو کشمیر پر ظلم ڈھانے کے لئے پر تول رہی ہے مگر اس قاتل سے تو نقصان خود نوکر شاہی کا ہوگا ٹپلو ہندو افسروں کو بچانے اور ترقی دلانے کے لئے دن رات ایک کر دیا کسی نے اعتراض کیا ہاں اسی سبب انہوں نے اس کا بلیدان کر دیا مولانا شبیر احمد مسکرا کر بولے ذرا غور کرو ٹپلو ہندو پندتوں میں بہت مقبول تھا عام تاثر یہ تھا کہ کشمیری پندت اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ ٹپلو ہی ہے ہم اب بھی کچھ نہیں سمجھے ہندو افسروں کی خواہش یہ ہے کہ وہ کشمیر میں ایک بار پھر اسی نویت کا قتل عام کریں جیسا سن سن تالیس یا اٹھ تالیس میں ہو چکا ہے مولانا نے سر ہلا کر جواب دیا اور کھرے ہاتھ سے کام کرنے کی راہ ہندو آبادی رکاوٹ ہے اگر بستیوں پر باقاعدہ حملے کیے جائے تو وہاں ہندووں کو بھی حلاق ہونے کا خطرہ ہے اسی لئے شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندووں کو دھرا دھمکا کر ہی وادی سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ پولیس اور مسلح جتھوں کو کھلا میدان مل سکے نوکر شاہی ہندو آبادی کو اب ڈرائے کی کے وہ حریت پسندوں کے رحم و کرم پر ہیں تم یقین کر لو آج کل میں یہ تاثر دیا جانے لگا کی اگر ہندو پندر سری نگر کے قلب میں محفوظ نہیں ایسے علاقے میں بھی ہندو قتل ہو سکتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکسیت نہیں تو پھر ان علاقوں کو ہندو کا کیا ہوگا جو مسلم آمریت والے محلوں میں ہیں وادی کی ہندو کو خوف میں مبترہ کر کے نکل مکانی کرائی جائے گی یہی میرا تجزیہ ہے مولانا شبیر احمد کے خاموش ہونے پر کچھ لوگ دیر تک چپ رہے ہیں پھر ان کے تجزیہ پر عام بحث شروع ہو گئی کچھ مولانا کی رائے سے متفق تھے تو کچھ نامتفق میٹنگ جاری رہی دوسری طرف پورے مقبوضہ کشمیر میں یوں میں ایجازدار منانے کی تیاریاں بھی اس وقت اروج پر پہنچ رہی تھی سری نگر کے شہر و ٹپلو کی موت کی خبر سن کر بڑی تعداد میں گھروں سے نکل رہے تھے جگہ نگر نوجوان ان میں وہ پانفلٹ تقسیم کر رہے تھے جن میں ایجازدار کی شہید کی پہلی برسی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے موزی سامین کہانیے بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسمیں دیکھتے رہیے عبد داستان اللہ حافظ موسیقی